اور آپ اینائیے سے جڑی ہوئی ایکشن سے جڑی ہوئی آپ کو خبر دے دیں آج کی دو بڑی خبریں ہیں پہلی تصویر آتنکی محسن کی جسے کوٹ میں آج پیش کیا گیا اور آئی ایس آئی ایس کنیکشن پر ایک کے بعد ایک بڑے کھولا سے اینائیے کے دوارہ کیے جا رہے ہیں اور دوسری تصویر جمبو کشمیر کے ڈوٹا میں لگاتار اینائیے کی ٹیم چھاپ اماری کر رہی ہے اور پندرہ آگست سے پہلے آتنکی ساجش کو ناکام کرنے کے مد نظر اس چھاپ اماری کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور تابر توڑ ایکشن میں نظر آ رہی ہے اینائیے اور بٹلا ہاؤس سے گرفتار آتنکی بہسی پر بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے ڈلی سمیت کئی شہروں میں آئی ایس آئی ایس کا نیٹورک کھڑا کرنا چاہتا تھا محسن سیریا میں موجود آئیسس کے کمانڈر نے محسن کو یہ ذمہ داری دی دیا اس کا بقاعدہ ریکروٹمنٹ کیا گیا تھا کیا آپ بھی اس طرح کی مچھلی کی دکان کھولنا چاہتے ہو آپ کو پتا ہے یہ ہر مہینے ساٹھ لاکھ کی مچھلیاں بیچتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے تو دیری کس بات کی فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے نوجوانوں کو آن لائن بین واش کر ریکروٹ کرنے کی محسن پر ذمہ داری تھی کرپٹو کرنسی کے ذریعے وہ فنڈنگ کرتا تھا اور وہ فنڈنگ سیریا میں اپنے کمانڈرز کو ان پیسوں کو بھیجنے کی کوشش کرنا تھا اس بیچ اس کی خبہ رہنائیوں کو لگی اور اس کو دلی کے باتلہ ہاؤس سے گرفتار کر لیا گیا اب اس کی گرفتاری کے بعد آج اسے کوٹ پر پیش بھی کیا گیا اور کرپٹو کرنسی کے ذریعے سیریا میں اپنے کمانڈرز کو وہ فنڈنگ کرتا تھا ایک بڑی کامیابی کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے اور اسی خبر پر دو سموادہ تھا ہمارے ساتھ جڑ گئے جمہو سے ہمارے ساتھ انکیت بھٹھ ہیں انکیت سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کتنی بڑی کامیابی ایک طرف باتلہ ہاؤس میں گرفتاری اور جتنے شرمہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سب سے پہلے جتے اندر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اور پندرہ اگرس سے پہلے محسین کا گرفتار ہونا ایک بڑا ایکشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جی بالکل دیکھئے محسین کی گرفتاری باتلہ اس سے ہوئی تھی اور اس میں صاف طور پر نائے کو اس طریقے کے سراغ ملے تھے کہ محسین جو ہے لگاتار سیریا میں اپنے کمانڈر کے سمپرک میں اور ہندوستان کے خلاف ساجش رچنے کی تیاری کر رہا ہے دراصل یہ بھی پتہ چلا تھا کہ جو محسین ہے وہ ہندوستان کے اندر تمام شہر ایسے ہیں جہاں پر آئی ایس آئی کا آئی ایس آئی ایس کا پورا نیٹورک کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور بقاعدہ اپنے جو کمانڈر تھے ان کو اپنے فیور میں لینے کیلئے ان کو لگاتار جو فنڈنگ تھی وہ وہاں پر سیدھا سیریا میں بھیج رہا تھا وہ بھی کرپٹو کرنسی کے جریعے تو تمام لیڈ نائی کے ہاتھ میں تھی آج نائی نے محسین کو پٹیالاوس کوٹ میں پیش کیا جہاں سے محسین کو آٹھ دن کی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے حالکہ نائی نے جو دلیل دی کوٹ کے اندر اس میں صاف طور پر کہا گیا نائی کی طرف سے کہ اس کو الگ الگ کئی شہروں میں لے کر جانا ہے کئی جگہ تفتیش کرنی ہے کوٹا سے بھی اس کے سیدھے لنک پائے گئے کیونکہ کوٹا میں محسین نے پڑھائی کی ہے اور اس کے علاوہ کوٹا میں کئی اور ایسے نوجوان تھے جن کے سمپرک میں تھا اور جن کو برگلانی کی کوشش کر رہا تھا جی دیترے لیکن اس سے پہلے ایک دن کی ریمانڈ نائی کو ملی تھی جو مجھے جانکاری مل رہی تھی کہ ایک دن کی ریمانڈ اس کو ملی تھی اس ایک دن کے ریمانڈ میں کیا کچھ پوستاش میں باتیں سامنے آئی ہیں اور یہ کتنی بڑے کامیابی کے طور پر آپ اس کو دیکھتے ہیں جو بلکل دیکھیں جو ویپ نے ایک دن کی ریمانڈ تھی اس ریمانڈ کے دوران اس کا جو فون کھنگالا گیا اور اس کا جو لیپ ٹاپ تجب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے دوران کافی کچھ این آئی کے ہاتھ میں لگا کئی ایسے ویڈیوز تھے جن کو یہ آگے فارورڈ کر رہا تھا دراصل وہ بڑکا ہو بھاشن والے ویڈیوز تھے جن کو کئی لڑکوں کو اس نے فارورڈ کیا تھا وٹس ایپ گروپ کے اندر یہ تھا جس میں پاکستان سے لے کے سیریا تک کے لوگ جڑے ہوئے تھے تو ان تمام وٹس ایپ گروپ کے آمنے سامنے اس کو بٹھا کر پوچھتاچ کی گئی جاننے کی کوشش کی گئی اور پہچان کروائی گئی کہ آخرکار پاکستان میں بیٹھے اور سیری میں بیٹھے یہ کون کون لوگ ہیں جن کے سمپرک میں لگاتار بنا ہوا تھا اس سے یہ بھی جانا گیا کہ آخرکار تمہیں کس نے ریکروٹ کر رہا تھا تو اس نے صاف طور پر بتائی کہ سیریہ میں بیٹھا ایک کمانڈر ہے جس نے اس کو ریکروٹ کیا تھا تقریباً ایک سال پہلے اس کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی اور چھ مہینے سے لگاتار دلی میں رہ کر پورے طریقے سے آن لائن پروپگنڈا جو تھا آئی ایس آئی ایس کا وہ یہ فیلانے میں جھٹا ہوا تھا جی کیا آپ بھی اس طرح کی مچھلی کی دکان کھولنا چاہتے ہو آپ کو پتا ہے یہ ہر مہینے 60 لاکھ کی مچھلیاں بیچتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے تو دیری کس بات کی فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے